بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر کے دونوں انگوٹے قبلے کی طرف ہونا چاہیے پیر کے دونوں انگوٹے برابر دونوں پیر قبلے کی طرف رکھو اور سیدھا کھڑے رہو کاندے سے کاندہ ملا کر دونوں پیروں کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ چار انگل سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے بہت سارے لوگ پیر تیڑے کر کے شکتی مان کے جیسا کھڑے ہوتے شکتی مان کے جیسا نہیں کھڑے رہنے کا وہ کھڑے رہنے کا جو طریقہ ہے شکتی مان والا سنت کے خلاف ہے مسنون طریقہ یہ ہے دونوں پیر سیدھے ہونا چاہیے دونوں پیر قبلے کی طرف ہونا چاہیے دونوں انگوٹے برابر قبلے کی طرف رہے اور دونوں پیروں کے بیچ میں زیادہ گیپ نہ ہوں بازو آلے کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر کھڑے رہے اور قبلے کی طرف دونوں پیر برابر ہونا چاہیے سینہ برابر ہونا چاہیے چلو پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہتو وجہی للذی فتر السماوات والارض عنیفوں وما انا من المشریقین دو رکعت نفیل نماز پڑھتا ہوں میں دو رکعت نفیل نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے مو میرا کعب شریف کی طرف اب جو تکبیر کہیں گے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دھیان دو دونوں ہاتھ کاندھو تک اٹھانے کا دونوں ہاتھوں کے جو پنجے ہیں وہ برابر قبلے کی طرف ہونا چاہیے دونوں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ نہ بالکل کھلی ہوں گی نہ بالکل مچھی ہوئی ہوں گی نارمل جیسا ہمارا ہاتھ ہوتا ہے ویسا ہاتھ رکھ کے دونوں ہاتھ کاندھو تک اٹھانے کا اور اٹھانے کے بعد میں پھر جیسے ہی اللہ اکبر بولیں گے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یہ تکبیر بولنے کے بعد میں کوئی بات وغیرہ نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو نماز نہیں ہوگی اس لئے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اب دعوے ہاتھ نیچے رکھنے کا اور سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رکھنے کا کر انگلی اور انگوٹے سے ایسا ہلقہ بنا کے دعوے ہاتھ کے اوپر تینوں انگلیاں رکھنے کا اور ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھنے کا یہ سنت طریقہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہو کی روایت ہے ترمیزی شریف میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے ہاتھ ناف کے نیچے بندے ہوئے ہوتے تھے کہاں بندے ہوئے ہوتے تھے ناف کے نیچے تو دونوں ہاتھ کہاں پر باننے کا ناف کے نیچے یہ سنت اور مسنون طریقہ ہے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے بان دیئے اب ہر ایک کی نظر قبلے کی جگہ پر ہونا چاہیے پڑھو سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالا جدک ولا الہ غیرک اب ہم قرآن پڑھنا شروع کرنے والے ہیں قرآن پڑھنا شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے اس لئے سب سے پہلے ابھی ہمارا جب قرآن شروع ہوگا سنہ کے بعد تو ہم پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام جو قرآن کریں گا اس کو دھیان سے سنیں گے امام کے پیچھے پڑھیں گے کیا کیوں نہیں پڑھیں گے اس لئے کی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے اس کو دھیان سے سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحم کیا جائے تو امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو تم پیچھے اس کے قرآن پڑھیں گے بلکہ خاموشی سے کیا کریں گے لیکن جب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور جو شروع میں ہمارا قرآن شروع ہوں گا تو عوض باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے پڑھو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم غیر المغضوب عليهم و لا ضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا اعطینکا الكوثر اینا اعطینکا الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اِنَّ شَانِعَكَهُ الْأَبْتَرْ اللہ اکبر رکو میں سر کمر اور پیٹ تینوں ایک لیول میں رہیں گے سر کمر اور پیٹ تینوں ایک لیول میں رہیں گے ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی رہیں گی اور نظر پیر کے دونوں انگوٹوں کے اوپر رہیں گی اور رکو کی تذبیر پڑھیں گے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ سمیع اللہ لمن حمیدہ اب اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں بولیں گے ربانا لک الحمد اور اگر امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ بولے گا تو ہم اس کے پیچھے کیا بولیں گے ربانا لک الحمد اب رکو سے ہم کھڑے ہو گئے رکو سے جو ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قومہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قومے میں کھڑے رہو تو قومے کی دعا پڑھو کس کی دعا پڑھو قومے کی دعا پڑھو یہ حدیث ترمیزی شریف میں ہے اور اس کے جملے ہیں پڑھو حمدن حمدن کثیرن 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 قیبن قیبن مبارکن 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 فی 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 اب سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر اللہ سجدے میں دونوں ہاتھ برابر قبلے کی طرف ہونا چاہیے چہرے سے دور ہونا چاہیے کونیاں چھاتی سے دور ہونا چاہیے زمین سے اونچی ہونا چاہیے کونیاں چھاتی کو چٹکی ہوئی نہیں رہے گی کونیاں زمین کو بھی چٹکی ہوئی نہیں رہے گی کونیاں زمین سے بھی اونچی رہے گی اور چھاتی سے بھی دور رہے گی اور دونوں ہاتھ بھی چہرے سے تھوڑے دور رہیں گے اور برابر قبلے کی طرف انگلیاں ہونا چاہیے اور رکو میں رکو کی سجدے میں سجدے کی تذبیر پڑیں گے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اللہ اکبر اب دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹے ہیں یہ بیٹنے کو جلسہ کہتے ہیں اور ترمیزی شریف میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسے میں بیٹنے کی دعا بھی فرمائی ہے جس کو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے تو جلسے میں بھی جو بیٹھیں گے اس کی دعا کیا ہے پڑھو اللہم مغفر لی ورحمنی وحدینی وجبرنی وعافنی ورزقنی یہ دعا پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹنا واجب ہے اچھی طرح سے تو تمہارا اچھی طرح سے بیٹنا بھی ہوگا دعا بھی ہوں گی اور رکو سے اٹھنے کے بعد میں بھی جو دعا پڑھے قومہ وہ واجب ہے وہ صحیح دھنگ سے ہوں گا جب تم دعا پڑھیں گے تو اور گڑھ بڑھ کر کے رکو میں سے اٹھیں گے نہ قومہ صحیح دھنگ سے ہوں گا نہ دونوں سجدوں کے بیچ کا جلسہ صحیح دھنگ سے ہوں گا تو پھر تم کو سجدہ سہو کرنا پڑھیں گا واجب چھوٹنے کی بنا پر اس لئے یہ دونوں دعائیں خاص طور پر پڑھنے کا چلو دوسرا سجدہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اللہ اکبر واپس سے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے پھر دوبارہ ہمارے جو پیر رہیں گے وہ برابر قبلے کی طرف پیروں کے انگوٹے دونوں برابر قبلے کی طرف رہیں گے اور پیر تیڑے نہیں ہوں گے جیسے بہت سارے لوگ آج کل تیڑے پیر کر کے نماز پڑھتے شکتی مان کے جیسا ویسے پیر تیڑے مت کرو پیر برابر قبلے کی طرف ہونا چاہیے پیروں کے بیچ میں زیادہ گیپ مت رکھو وہ سنت کے خلاف نماز ہے سنت کے مطابق نماز یہ ہے کہ دونوں پیروں کے بیچ میں کم سے کم چار انگل کا گیپ ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں اور ڈاوہ ہاتھ نیچے سیدھا ہاتھ اوپر اور دونوں ہاتھ ناف کے نیچے رہیں گے کہاں رہیں گے ناف کے نیچے اب دوسری رکعت شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولد ضالین آمین آہستہ سے کہیں گے کیسا کہیں گے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدِ اللہُ السَّمَدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدِ اللہُ اکْبَرْ واپس سے رکو میں سر کمر اور پیٹ تینوں ایک لیول میں رکھنے کا ہاتھ کی انگلیاں کھلی رہیں گی نظر دونوں پیر کے انگوٹوں کے اوپر رہے گی اور پھر رکو کی تذبی پڑھیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیده ربنا لکا الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا سجدے میں واپس سے دونوں ہاتھ قبلے کی طرف ہونا چاہیے چہرے سے دور رکھو کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونا چاہیے اور فصلیوں سے کونیاں دور ہونی چاہیے اب سجدے کی تذبی پڑھو سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اب واپس سے جلسے کی دعا پڑھیں گے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پڑھتے تھے اللہم مغفر لی مغفر لی ورحم نی ورحم نی واہ دینی واجبرنی وعافنی ورزقنی اللہ اکبر سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اللہ اکبر اللہ اکبر آگیا اب قائدے میں کیسا بیٹیں گے دعاوے پیر کو جس کو ہم بائیاں پیر کہتے ہیں بائیں پیر کو بچھاؤ اور اس کے اوپر اس کے اوپر وزن دے کر بیٹھو اور جو سیدھا پیر ہے دعیاں پیر اس کو کھڑا رکھو اور قائدے کے اندر جب بیٹھیں گے ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی اور ہاتھ گھٹنوں کے قریب ہوں گے چلو پڑھو التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ أيها النبی ورحمت اللہ وبرکاتو وبرکاتو السلام علیکہ وعلا عباد اللہ حصالحین حصالحین اشہد اللہ الہ دیکھو جیسے ہی میں اللہ بولوں گا اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اٹھانے کا اور جیسے اللہ بولوں گا اسے کیا کرنے کا نیچے رکھ دینے کا یہ ہے سنت طریقہ نماز پڑھنے کا بہت سارے لوگوں کی انگلی جو ہے وہ پورے قائدے کے اندر ول 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 کرتے رہتی یہ ایسی حرکت کرنے سے نماز فاسد ہو جائیں گی اور سنت کے خلاف نماز ہوں گی تو پورے قائدے میں انگلی کو ول 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 نہیں کرنے دینے کا صرف لا پہ اٹھانے کا اور اللہ اللہ پہ کیا کرنے کا بہت کیا کرنے کا آشہدو اللہ 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 والなんだ اَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد كَمَا صُلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ وَعَلَىٰ آلِي إِبْرَاهِيمُ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم باریک على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ وَعَلَىٰ آلِي إِبْرَاهِيمُ وَعَلَىٰ آلِي إِبْرَاهِيمُ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَتَمْ مِنْ عِنْدِكَ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ یہ ہے نماز پڑھنے کا صحیح اور مسنون طریقہ دو رکعت والی نماز پڑھیں گے تو ایسا پڑھنے کا اور چار رکعت والی اگر نماز پڑھوں گے تو اگر تم چار رکعت والی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی جو دو رکعت ابھی پڑھے وہ دونوں میں سورہ پڑھنے کا اور صرف اتحیات پورا کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا تیسری رکعت میں صرف الحمدللہ کا سورہ پڑھنے کا اور چوتھی رکعت میں بھی صرف الحمدللہ کا سورہ پڑھنے کا فرض نماز میں اگر چار رکعت پڑھ رہے تو اور پھر چوتھی رکعت کے اندر اتحیات پڑھنے کا اتحیات کے بعد دونوں درود پڑھنے کا اس کے بعد اللہمہ انی ظلمتو پڑھنے کا اور پھر سلام پھیرنے کا کتنے رکعت والی نماز میں چار رکعت والی نماز میں اور اگر دو والی پڑھ رہے تو ایسے ہی پڑھنے کا اور یہ چار رکعت والی کونسی اگر فرض پڑھ رہے تو فرض کے علاوہ اگر تم سنت چار رکعت پڑھ رہے تو تم کو چاروں رکعتوں کے اندر الحمدللہ کے سورے کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا پڑھیں گا سمجھ میں آ گیا الحمدللہ کے سورے کے بعد سنت نماز اگر چار رکعت ہے ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورت پڑھنے کا لیکن دو رکعت کا جو قائدہ ہے وہ ویسا ہی کریں گے دو رکعت نماز کے اوپر بیٹھ جانے کا اتہیات پڑھنے کا اور پھر تیسری اور چوتھی رکعت جیسا میں نے بتایا وہ اسی مکمل کرنے کا اور پھر چوتھی رکعت پوری ہونے کے بعد پھر سلام پھرنے کا سمجھ میں آ گیا سب کو یہ مسنون طریقہ ہے اسی طریقے سے نماز پڑھو اور یہ چودہ سو سال سے طریقہ چلتے آ رہا ہے آج کل بہت سارے لوگوں نے اپنے دل سے طریقے گھڑ لیے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے نئے نئے طریقے وہ طریقوں پہ نماز مت پڑھو بجائے ہدایت ملنے کی گمراہی ملیں گی کیا ملیں گی بولو گمراہی ملیں گی اور بغیر توپی کے نماز مت پڑھو کھلا سر رکھ کے بھی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو نمازیں پڑھی وہ توپی بھی تھی اور توپی کے ساتھ میں امامہ بھی تھا کیا تھا بولو توپی تھی توپی کے اوپر امامہ تھا ایسی نماز آپ نے اپنی پوری زندگی میں پڑھے بغیر توپی کے آپ نے کبھی اپنی زندگی میں نماز نہیں پڑھے اس لیے کبھی بھول کے بھی بغیر توپی کے نماز پڑھیں گے کیا چلو اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں عمید عمید